اسلام علیکم جی میرا نام اجاز احمد ہے آپ دیکھ رہے ہیں این ایف ریل اسٹیٹ یوٹیوب چینل این ایف ریل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں اللہ پاک نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی ٹوپک کی طرف ٹوپک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ پرائزز اپگیٹ کے حوالے سے ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پانچ آس مرلا ایک کنال کی فائلز کی پرائزز کے حوالے سے پلوٹ کی پرائزز کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایار وائی لگونہ کی جو ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو فلوق ڈی ایچے کی ج سیٹویشن چر رہی ہے ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اسے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکون کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ ملتی رہا ہے اگر ہم بات کرتے چلیں اس کی ایم بلوکی تو ایم بلوک میں اس پہلے میں آپ کو جو ہے وہ اس کی قیمتوں کا بھی بتاتا چلتا ہوں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کنفیوزن ہے کہ لوگ ایم بلوک میں آ کے کنفیوز ہوتے ہیں مطلب کہ ہمیں M1 M6 میں بائنگ کرنی چاہیے M2 M5 میں بائنگ کرنی چاہیے یا M3 اور M5 M4 میں بائنگ کرنی چاہیے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ چھوٹی 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 ٹوپکس ہیں اس پہ بھی ہم جو ہے تھوڑا سا نا ڈیٹیل سے ایکسپلین کرتے رہیں گے اس وڈیو میں ساتھ ساتھ ہر سیکٹر کے لیے ہر سیکٹر کے حوالے سے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے پوری طور پہ تو پھر تو ظاہرہ آپ کے لیے ایم بلوک نہیں ہے اگر آپ نے اس کو کوئی دو ایک سال کے لیے رکھنا ہے اڑائی سال کے لیے تین سال کے لیے تو آپ کو ایم بلوک میں آنا چاہیے اور یہ اچھی انویسمنٹ ہے اس ٹائم پہ اس کی ریزن کیا ریزن بھی بتاتا ہوں اور ایم بلوک میں آپ کو بائنگ کہاں کرنی چاہیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایم ون اور ایم سکس جو ہے یہ مین بولیوارٹ کے قریب ہے تو ہمیں یہاں آ رہنا چاہیے لیکن میری جو رائے ہے یہ اس کے اپوزیٹ ہے آپ کو ایم تھری اور ایم فور میں بائنگ کرنی چاہیے بکوز اس کی بیک سائیڈ سے بھی انٹرس ہے نوڈرن جو روڈ جا رہی ہے وہاں سے بھی انٹرس ہے اور اس کو لنک کیا جائے گا کینٹ کے ساتھ تو آنے والے دنوں میں جو سیچویشن جو نکلے گی نا بہتر لوکیشن نکلے گی وہ ایم تھری اور ایم فور کی میرے ساتھ سے نکلے گی خیر اور ہم پرائز کے حوالے سے بات کرلیں تو ایم ون فیل وقت کی جو سیچویشن انہوں سے ایم ون ارے مارے ملتا ہے سیونٹی سے لے کے اور سیونٹی تھری کی بریکٹ میں اور ایم ٹو اور ایم فائف جو ہے یہاں پہ آپ کو پلال ملتا ہے تقریبا سیونٹی سیونٹیован کی بریکٹ میں اگر ہم بات کرلیں ایم ثری اور ایم فور کی تو یہاں پہ آپ کو پلال ملتا ہے سیونٹی سیونٹی لیک روپیز کی بریکٹ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم بلوگ میں میرے پاس فیسنگ پارک ایم ون میں اویلیبل ہے ایم ون اور ایم سکس میں ایٹی فٹ روڈ پہ بھی پلوٹ میرے پاس اویلیبل ہے ایم فور کے اندر میرے پاس کارنر بھی اویلیبل ہے اور ایم ثری میں لو بجٹ سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن لیک روپیز کا بھی میرے پاس اویلیبل ہے آپ میں سے کوئی بائی کرنا چاہتا تو اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ایک سال کے اندر یہ انشاءاللہ ٹوٹلی ڈیویلپ ہوگا یہ میں ایگزیکلی تو نہیں کہہ سکتا لیکن جو میرا مائنڈ ہے جو میں نے ساری چیزیں وہاں پہ دیکھی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسرا پانچ مرلا اگر آپ نے فائل لینی ہے تو میں آپ کو مشورد ہوں گا پانچ مرلا فائل لینے سے بہتر ہے آپ کو کے بلوک میں سستا پلوڈ لے لینا چاہیے چاہے آپ کے نائن میں جا کے چوبیس پچیس لاکھ روپے کا ہی لے لیں وہ بہترین ہے آپ نے اس ٹائم پہ ساڑھے تیس چوبیس لاکھ روپے کی جو پانچ مرلا کی فائل لینی ہے آپ کے نائن میں جا کے پلوڈ لے لیں وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا دس مرلا فائل جو ہے اس کے والے سے بھی ڈسکس کریں گے لیکن ابھی ہم اپنے ٹوپک پہ ہی رہتے ہیں کے بلوک پہ آٹھ مرلا کا جو پلوڈ اب وہ آپ کو ملتا ہے 40 سے 42, 43 لاکھ روپیز کی بریکن میں اور پانچ مرلا کے تو 3 میں اس ٹائم کی جو سیچویشن ہے آپ کو 28 سے 29 لاکھ کا ملے گا کے 45 کے اندر آپ کو ملے گا تقریبا 27 سے 28 لاکھ روپے کے درمیان اس کے علاوہ کے 6, کے 7, کے 8 میں آپ کو پلوڈ ملے گا 26 سے 27 لاکھ روپے کے درمیان اور کے 9 میں آپ کو پلوڈ ملے گا 24 سے 26 لاکھ روپے کے درمیان K1 کا میں نے آپ کو آر ایڈی بتا چکا ہوں اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں L بلوک کی L بلوک میں بھی K بلوک کے تقریباً برابر پہ ہی کام چل رہا ہے L بلوک میں 10 من لاکھ روپے ملتا ہے 55-56 لاکھ روپے سے لے کے اور 60 لاکھ روپے کے درمیان اور L1 میں تقریباً کچھی روڑے بن چکی ہوئی ہیں اس کے علاوہ L2, L3 جو ہے وہ یہاں پہ ایک کنال ہے L4, L5 میں L6 میں بھی کنال ہے L2 اور L3 جو ہے کیونکہ یہ چھوٹا چھوٹے بلوک ہیں اور یہ 156 فٹ روڈ پہ لگتے ہیں L2 جو ہے وہ 156 فٹ روڈ کے قریب لگتا ہے یا اس کی بیگ کہہ لیتے ہیں مین پہ بھی لگتا ہے اور کچھ پٹیاں اس کی مین کی بیگ جسے کہتے ہیں یعنی تین پٹیاں ٹوٹل یہاں پہ ہیں کچھ کے علاوہ L3 کی بات کرتے چلیں تو یہ بیسیکلی ایک کارنر جنکشن بنتا ہے جو 156 فٹ روڈ نکلتی ہے 200 فٹ بولیوارڈ سے وہ بھی اس کو ٹچ کرتی ہے 200 فٹ بولیوارڈ بھی اس کو ٹچ کرتی ہے تو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہورٹ فیوریٹ ہے L بلوک L بلوک میں ایک کنال کی جو ہورٹ فیوریٹ لوکیشن ہے وہ L3 میں سمجھتا ہوں L2 اور L3 میں آپ کو پلوڈ ملتا ہے تقریباً 85 کی بریکٹ میں اور L456 کے اندر جو آپ کو پلوڈ ملتا ہے وہ 75 سے لے کے اور تقریباً 80 لیک روپیز کی بریکٹ میں آپ کو ملتا ہے ایک کنال کا پلوڈ L بلوک ابھی آپ کو بتاتا چلوں دس مرلہ ایک انتہائی ریزینیبل پلوڈ جو ہے وہ ریزینیبل پرائز پہ میرے پاس اویلیبل ہے L2 L3 میں اوپشنز میرے پاس اویلیبل ہیں 200 فٹ بولیوارڈ کے اوپر اگر آپ بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے پاس پلوڈ اویلیبل ہے ٹھیک ہے ابھی ریزینیبل ایک میں نے پلوڈ یہاں ٹانزیکشن کی ہے ٹھیک ہے 200 فٹ بولیوارڈ کی اور ایک پلوڈ میرے پاس یہاں پہ مزید اویلیبل ہے تو آپ میں سے کوئی اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے فیسنگ پارک یا مین بولیوارڈ پر پلوڈ یا L بلوک میں نارمل پلوڈ اگر آپ میں سے کوئی خریدنا چاہتا ہے تو ہم اسے انی ٹائم رافتہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بڑھتے چلیں جی بلوک سی بلوک سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگزیکٹیب بلوک میں اگزیکٹیب بلوک میں دو کنال پلوڈ پلوڈ میرے پاس اویلیبل ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو تقریباً سوہ چار کی بریکٹ میں آپ کو ملے گا اور یہاں کورنر بھی دو کنال میرے پاس جو فولی پیڈ ہے وہ آپ کو تقریباً کوئی چار ساٹھ کی بریکٹ میں آپ کو چار ساٹھ چار پینسٹ کی بریکٹ میں آپ کو آئی ہوپ انشاءاللہ ڈیل ملزے گی اور جو اون پہ ہیں اس ٹائم پہ ایک کنال اگزیکٹیب بلوک کا وہ آپ کو ملے گا دو سے چار لاکھ اون پروفٹ اور جو دو کنال کا پلوڈ ہے اگزیکٹیب بلوک کا وہ آپ کو ملے گا سات سے دس لاکھ رپے اون پروفٹ پہ بلوک کی بات کرتے چلیں تو بلوکا بھی آپ کو بتاتا چلوں پانچ ملہ بلوک ساتھ چھے ملہ جو بلوک اس ٹائم پہ چل رہا ہے تقریباً آپ کہہ لیں کوئی سولہ سے اٹھارہ لاکھ رپے آئین پروفٹ دس ملہ جو بلوک وہ بھی سولہ لاکھ رپے سے لے کے اٹھارہ لاکھ رپے ان پروفٹ پی چل رہا ہے اس کے ساتھ ہم بات کرتے چلیں گے اس کی ایروائی لگونہ کی بھی ایروائی لگونہ میں ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے میں کوشش کروں گا ویڈیو میں وہ بھی آپ کو دکھا سکوں تو ایروائی لگونہ کا بھی کام سٹارٹ ہو چکا ہے بیسکلی یہاں پہ میں اس کو مطلب اس ٹائم پہ اگر آپ مجھ سے لینے آئیں گے کوئی چیز تو شاید میں آپ کو نہ دلوا سکوں کیونکہ میں اسے ایروائی لگونہ کا میں نے زیادہ کام نہیں کیا لیکن یہ آپ کے لئے اگر ویڈیو اور آپ کو یہ قبر دے رہوں تو صرف اس لئے دے رہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کافی جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پریشان تھے ایروائی لگونہ میں جن کی انونٹری موجود ہے جنہوں نے بائنگ کی بھی ہے تو ان کی تسلی کے لئے ان کو بتا رہوں گے یہاں پہ اس ٹائم پہ ایروائی لگونہ میں کام سٹارٹ ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ وہ جو لوز ہے وہ اپنا ریکوور کر پائیں گے جلدی انشاءاللہ اس کے علاوہ جی بلوکی اگر ہم بات کرتے چلیں تو جی ون جی ٹو جو ہے یہاں دس ملہ ہے جی ون میں آپ کو پلاؤڈ ملتا ہے کوئی فیفٹی ایٹھ لیک روپیز سے لے کے اور سکسٹی فائف لیک روپیز کی بریکٹ میں سکسٹی تھری لیک روپیز کی بریکٹ میں یہاں ایک سو چھپن پھٹ روڈ پہ بھی پلاؤڈ میرے پاس اویلیبل ہے اور میرے پاس نارمل ریزنیبل پرائز پہ بھی دس ملہ لائک پلاؤڈ اویلیبل ہے اگر آپ میں سے کوئی خریدنا چاہتا تو مجھے اینی ٹائم ویڈس اپ کال کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو کہ آپ کو میرا نمبر مل جائے گا ویڈس اپ لنک مل جائے گا ڈیریکٹلی اس پہ کلک کر کے آپ میرے ویڈس اپ پہ آ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ کیس مائنڈ میں کوئی کوسٹن ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ مجھے کمیڈ میں ضرور بتایا کریں تاکہ میں نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ کوشش کروں گا اس پورے ٹوپک پہ جو آپ ٹوپک مجھے بتائیں گے اسے ریلیٹڈ میں پوری ایکسپلینڈ ایک ویڈیو بنا دیا کروں گا آپ کے لئے اور آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا اب میں آپ سے ایک کوسٹن بھی کیا کروں گا اپنی ہر ویڈیو میں مجھے یہ بتائیں اس ٹیم پہ جو انویسمنٹ آپ کی نظر میں بہتر ہے وہ بیلا میں انویس کرنا چاہیے یا فائل کے اندر انویس کرنا چاہیے یا جی بلوک کے اندر انویس کرنا چاہیے تو آپ سے میں یہ میرا کوسٹن ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ کمٹ بوکس میں دیتے گا جی بلوک میں جی ون میں میں نے بتایا کہ ففٹی ایٹ سے لے کے سکسٹی تھری لیک روپیز کی درمیان آپ کو پلوڈ ملتا ہے اسی طرح جی ٹو میں جو پلوڈ ملتا ہے وہ چون سٹ سے لے کے اور اٹھ سٹھ لاکھ روپے کے درمیان ملتا ہے سی فائف میں بھی دس مطلب وہ بھی آپ کو ساتھ ہی بتاتا چلو وہ آپ کو ملے گا سکسٹی سیمن لیک روپیز سکسٹی سکس لیک روپیز سے لے کے اور سیونٹی لیک روپیز کی بریکٹ میں ایک کنال جو جی بلوک میں ہے وہ آپ کو ایٹی فور لیک روپیز سے لے کے اور نائٹی لیک روپیز کے درمیان ایبریج پلوڈ ملے گا کوئی کیٹیگری لائک کوئی ایٹی فٹ روڈ پہ پلوڈ ہے تو وہ نائٹی سے لے کے ہنڈرڈ لیک روپیز کی بریکٹ میں ملے گا ایک سو چھپن فٹ روڈ پہ میرے پاس باہر اگر آپ میں سے کوئی سیل کر رہا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تقریباً ایک پندرہ سے ایک بیس کے درمیان ایک سو چھپن فٹ روڈ پہ آپ کا پلوڈ بکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ہم فائلز کی اگر بات کرتے چلے پانچ مرلا فائل ہے جی ساڑھے تیس چوبیس لاکھ روپے کے درمیان دس مرلا جو فائل ہے وہ ساڑھے اڑھتیس سے انتالیس لاکھ روپے کے درمیان ہے ایک کنال کی جو فائل ہے وہ تریسٹ سے ساڑھے تیسٹھ لاکھ روپے کے درمیان ہے سی بلوک کی اگر ہم بات کرتے چلے سی بلوک میں پانچ مرلا سی ون میں ایک میرے پاس پلوڈ اویلیبل ہے بہت مناسب پرائز ہے سی ون کا سی بھی ایک پلوڈ ہے کنورٹیڈ بینفیٹ فائل ہے یعنی آرمی سے سیول میں ٹرانسفر ہوا ہے تو آپ یہی سمجھیں کہ اس کا دیولمنٹ شیڈول جو ہے وہ تقریباً آرمی والا ہی ہے باقی سی ون سی ٹو سی ٹو کے اندر آپ کو تیس سے تیس تیسٹھ کا پلوڈ ملتا ہے سی ون میں مینیمم یہ ایک پلوڈ ہی پڑھا گا اس کے علاوہ سی ون میں آپ کو اگر پلوڈ ملے گا فائل ہے تو وہ پیننس سے سنتیس لاکھ روپے کے درمیان ملے گا سی تھری فور کے اندر آپ کو پلوڈ ملے گا آرہ تیس لاکھ روپے سے لے کے چالیس بیالیس لاکھ روپے کے درمیان اور سی فائف میں آپ کو 38 سے لے کے اور 40-42 کے درمیان آپ کو پلوٹ ملے گا بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ آپ